جوانی میں بچارہ میڈلس میں جاتا ہے پچاس ساٹھ کی گرمی میں بیلڈنگیں بناتا ہے ان کی اپنی جوانی کو ہوا دیتا ہے جب اس کا ویزا ختم ہوتا ہے وہ شیخ اس کو کیک اٹھ کرتا ہے تو پاکستان میں نہ اس کے پاس گھار ہوتا ہے نہ اس کے پاس نیشنلٹی ہوتی ہے نہ اس کے پاس ایڈوکیشن ہوتی ہے نہ اس کے پاس ہیلتھ ہوتی ہے ہیلتھ کا سیستر ہے اور جو ایک آدھا دھاروسنے بچارے نے بنایا ہوتا ہے اس کے اس کی فیملیز اس کے بائی اس کے رشتے دار ان سب سے اگر بچی جائے تو مافیا قبضہ کرنا ہے پیو سی جی نے آواز اٹھائی حکومت پاکستان سے ہم نے پروٹس کیا الیکشن کمیشن کے سامنے جا کے پہلی تنظیم ہے پیو سی جی جس نے پروٹس کیا فیزیکلی جا کے پانسو لوگوں کو لے کے گیا ہم نے پوری دنیا سے پاکستانیوں کو کٹھا کیا لے کے گیا وہاں کے اور جا کے ہم نے کہا کہ ان کو ان کا حق دیں پہلے ہمیں بوٹ کا حق دیں اس کے بعد میڈلس کے پاکستانیوں کو پینشن کا حق دیں پاکستان کے اندر اگر ایک چور ٹیچر کو ایک چور پولیس والے کو ایک چور بینکر کو اگر آپ اور ایک چور جج کو اگر آپ پینشن کا حق دیتی ہیں جو اپنا فرائز بھی اماندار اسے سر انجام نہیں دیتا تو اس میڈلس کے پاکستانی کا کیا تصور ہے جو اپنی ساری زندگی بچارہ گھر ملکوں میں قربانی دے دیتا ہے اور اس کو نہ اس کے بچوں کا ایڈیوکیشن کی تعلیم دی جاتی ہے نہ اس کو ہیلتھ کی موسیقی